السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے میرے ایکسپیرینس کام ہے ہوا کچھ یوں کہ پچھلے کئی دنوں سے میرے والد صاحب کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی اور ان کے سینے میں کچھ تکلیف تھی قریبی ڈاکٹرز کو دکھایا جا رہا تھا دو سے تین ڈاکٹرز تبدیل بھی کیے گئے ان کے بہتری نہیں آ رہی تھی اور ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ ان کے سینے میں جو ہے وہ نیچے کی جانے پیپلو کی نیچے والی سائٹ پر کچھ بلغم ہے کچھ انفیکشن ہے جسے ہم دوائیوں کے ذریعے صحیح کر سکتے ہیں اس پر ہم نیبلائز نہیں کر سکتے یا کوئی اس سے عمل نہیں کر سکتے جس سے ان کا سارا بلغم فوری طور پر بہار نکال دیا جائے لیکن دوائیوں کے استعمال کے باوجود ہفتہ گزر گیا اور تقریباً دس دن گزر گیا اور کوئی بہتری نہیں آئی پھر بلاخر ڈاکٹر کو کچھ شک ہوا ڈاکٹر نے کہا کہ جنب آپ ایکس رے کروا لیجئے مجھے کچھ دوسرا معاملہ لگ رہا ہے تو برحال ایکس رے کی نوبت بعد میں آتی ہوا یہ کہ رات کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا اور اسی رات میں یعنی کہ قریباً کوئی دو سے تین مجھے کے ٹائم میں والی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوئے کیونکہ میں رات میں گھر پر نہیں ہوتا ہوں جوب ہے میری رات کی میں موجود نہیں تھا تو گھر والوں نے برحال جو کچھ وہ کر سکتے تو انہوں نے کیا اور رات برحال گزر گئی صبح ہی صبح مجھے بھائی کا یہ میسیج آیا کہ بھائی والی صاحب کی طبیعت سیٹ نہیں ہے آپ صبح جلدی آجاؤں اور پھر اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں تو برحال قریبی ایک ڈاکٹر کو دکھایا گیا جو کہ چیسٹ کے سپیشلسٹ تھے انہوں نے جب سارا معاینہ کیا ایکس رے کیا اور تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ بات قائٹ کی اور توجہ دلائی اس طرف کہ جناب مجھے یہ مسئلہ ان کا سینے کا صرف نہیں لگ رہا ان کو ہارٹ کا بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ انہیں کسی ہارٹ کے ہسپتال میں لازمی طور پر دکھاتے ہیں تو یہ بات انہوں نے صبح کے وقت نے بتائی اور یہ دن پھر تھوڑا سا گزر گیا ہم نے شام تک انتظار کیا اور شام میں نہ جانے کیوں ایسا جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ کے دل میں خدردی طور پر ایسا کوئی خیال آ جاتا ہے میرے دل میں یہ خیال آیا اور یہ بات آئی کہ یار کل تک انتظار نہ کیا جائے بلکہ فوری طور پر ابو کو دکھایا جائے اور میں فوری طور پر ابو کو بالکل نارمل تھوڑی اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی بھی خانس رہتے ہیں یا سینے میں کچھ تکلیف تھی لیکن ایسا کچھ فیل نہیں ہوا تھا کہ کوئی میجر مسئلہ ہوگا بائیک بھی بٹھایا اور میں کارڈیو لے گیا نائی سی ویڈی جو ہمارے یہاں کراچی میں موجود ہیں یہاں پر بہت ماہر لوگ موجود ہیں امراض قلب کا بہترین علاج ہوتا ہے بلکہ میری معلومات بھی شاید ایشیا کا سب سے بڑا ہسپیٹال ہے یہاں پر دل کے مرض کا علاج کیا جاتا ہے سالہ سیٹ اپ موجود ہے تو میں مالی صاحب کو فورن طور پر ماہ لے گیا کہ پہلے بھی ایک دفعہ ماہ جاتا رہا ہوں کسی دوسرے شخص کے کام سے اللہ کا کرم ہے کہ آج تک گھر میں سے کسی کو ضرورت نہیں پڑی دادی بھی کافی بیمار رہی لیکن کبھی نائی سی ویڈی جانا الحمدللہ نہیں ہوا مگر دوسرے دوستوں کے لیے اور مختلف تشتداروں کے معاقے پر جانا ہوا ہے تو میں نے وہاں کے امرجنسی اور دیکھر ساری چیزیں دیکھوں ہی تھی تو وہاں کے جو ونڈو لگی ہوتی ہے چار نمبر ونڈو سے آپ نے سلپ بنوانی ہوتی ہے فوری طور پر آپ امرجنسی کے سلپ بنوائیں اور سامنے ہی امرجنسی ہے جہاں پہ ایسی جی کی جاتی ہے وہاں آپ فوری طور پر لے جائیں تو میں اببو کو ماہ لے گیا ایسی جی کروائی فرسٹ آف آل یہ ہوا کہ ایسی جی اببو کی کلیر نہیں آئی تو جو ایسی جی کرنے والا وہاں شخص تھا غالباً اس کا نام پکار تھا تو وہ پریشان ہوا اس نے دوبارہ ایسی جی نکالی پھر وہ جو پٹی آتی ایسی جی کی وہ کلیر نہیں آ رہی تھی ڈاکٹر کو دکھایا وہاں ایک لڑی ڈاکٹر بیٹنی دی انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ یہ انجکشن لگوائیں کچھ انجکشن لگوائیں اور بلڈ ٹیسٹ لگوائیں اور ساتھ ہی ایکسٹرے لگوائیں یہ تینوں چیزیں کروائیں یہ کروانے کی بات جب آپ واپسیں آئیں گے تو پھر آپ کو واپسی میں یہ ہوگا کہ دوبارہ ایسی جی کریں گے میں نے یہ تینوں کام کروائے اور واپسی آیا واپسی آ کر دوبارہ ایسی جی کروائے پھر ایسی جی کے لیے اڈنی آئی پھر ایک سینئر ڈاکٹر جو بلکل اینڈ کی طرف بیٹھے ہوئے تھے غالباً وہ ہزارے وال تھے ان کی لینگویز سے یہ بات پر چل رہی تھی ابرار نام تھا شاید ان کا ابرار حسین یا ابرار حسن بہت کالیفائیڈ اور بہت بہترین ڈاکٹر تو انہوں نے پھر ایسی جی کرنے والے شخصوں کو جگائیٹ کیا انہوں نے پھر دو سے تین مرتبہ پٹی دوبارہ نکالی اور ڈاکٹر نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک طرف بلایا اور مجھے بتایا اور پھر والی صاحب کو بھی بتایا کہ دیکھیں آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور شاید آپ کو یہ بات پتا اس لیے نہ چلیے کیونکہ آپ کو شگر تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو درد کس فقت ہوا تھا والے صاحب نے کہا کہ رات کے کوئی دو سے تین مجھے کے درمیان مجھے یہ درد ہوا تھا تو انہوں نے کہا بس یہی ٹائم ہوگا کہ آپ کو اس ٹائم میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور آپ کی انجیوگرافی کی جائے گی فوری طور پر لیکن میں پہلے اپنے سینئر سے مشورہ کنگا انہوں نے سینئر سے مشاورت کی ساری چیزیں کلیئر کی بلڈ ٹیسٹ پھر دوبارہ کروائے اور مزید چیزیں بھی چھتی ہیں وہ بھی کلیئر کی اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر انجیوگرافی کے لیے فرسٹ فلور پر شفٹ کر دیا انجیوگرافی کی انجیوگرافی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے جسم کی کسی ایک حصے سے پاؤں سے یا ہاتھ سے ایک مخصوص قسم کا کیمرہ چھوٹا سا ڈال کر چیک کیا جاتا ہے کہ دل کی کون سے آرٹریز یعنی دل کی پہ جو خون فرام کرنے والی شریعانیں ہوتی ہیں وہ کون سی شریعان ایسی ہے کہ جو بلوک ہو چکی ہے کم چھوٹی ہو چکی ہے دب چکی ہے یا لیک ہو چکی ہے یہ سب چیزیں چیک کی جاتی ہیں مخصوص اس کا طریقہ ایکار ہوتا ہے یوٹیوب پر اس کی ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ نے سے کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کافی نولیج آپ کو مل جائے گی تو انجیوگرافی کی جاتی ہے تو اس کے بعد اگر ایسا کچھ ہوتا ہے بلوکیج کا مطلب تو پھر انجیو پلاسٹی کی جاتی ہے جس کے ذریعے یا تو بلوون کے ذریعے اسے جو بلوک جو آٹری ہوتی ہے یا شریعان ہوتی ہے بلوک اسے کھولا جاتا ہے لیکن اندر بلوون پاس کے جاتا ہے اور بلوون جب کھلتا ہے تو وہ آٹری کھل جاتی ہے اور اگر شریعان زیادہ بلوک ہوتی ہے ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ نہیں یہ شریعان صرف بلوون سے نہیں کھلے گی تو بلوون اندر رکھا جاتا ہے اور بلوون کے اوپر ایک سٹن ڈالا جاتا ہے جو آپ نے امید اور پر لوگوں کو سنا ہوگا کہ ہمارے دل میں سٹن ڈہے ہوئے تو وہ سٹن ڈالا جاتا ہے اور سٹن کو اندر جا کر بلوون کے ساتھ اور وہ آٹری آپ ہی اس طریقے سے پھول جاتی ہے تو پھر خون جو ہے وہ باسانی پاس ہونے لگتا ہے تو بارہ انجیو گرافی اور انجیو پلاسٹی کے بعد اببو کو نیچے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا کامیابی کے ساتھ الحمدللہ یہ سارا کا سارا پروسس ہو گیا اور والی صاحب پھر مہا دو دن نیچے جو ان کا امرجنسی وارڈ تھا وہاں ایڈمیٹ رہا ہے اور دو دن کے بعد یعنی تقریباً کوئی اٹھائیس تاریخ و اٹھائیس جولائی اور نو مہرم الحرام تھا تمہے کا دن تھا شام کے وقت انہوں نے ڈسٹارج کیا اور پھر اببو کو ہم گھڑ لے آئے تو یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا اور اس سب سے چیز میں جو بتانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں کہ جب بھی آپ کے گھر میں کسی شخص کو ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو کہ اس کے سینے میں کوئی تکلیف ہے یا دل کی جانب کوئی تکلیف ہو یہ کوئی بھی ایسا مسئلہ جس سے آپ کو ذرا سا بھی لگتا ہے کہ یہ معاملہ سیریس ہو سکتا ہے تو اسے بلکل بھی ہلکا مت لیں بلکہ فوری طور پر کسی اچھے ہسپٹل میں دکھا دیں اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہے تو کسی اچھے پرائیوٹ ہسپٹل میں جا کے دکھا دیں جیسا ہماری کہہ کراچی میں ڈاؤ ہے لیاکت ہے آگا خان اس طرح کی ہسپٹل موجود ہے اور اگر آپ نارمل تب کسی تعلق رکھتے ہیں ہماری طرح تو کسی گورنمنٹ کے اچھے ہسپٹل میں دکھا دیں جہاں میں اس بات کی تاریف کروں گا نائے سی ویڈی کے بارے میں گزشتہ دنوں میں نے پوسٹے دیکھی تھی کہ لوگ کافی برائی کر رہے تھے کہ یہاں کا سٹاف کا بہیوئر اچھا نہیں ہے یا میڈیسنز موجود نہیں ہے یا کچھ ایسی چیز تو دیکھیں گورنمنٹ میں سب چیز ہنڈر پرسنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی یہ تو مجھے اور آپ کو پتہ ہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر تھا بہت بہتر تھا یعنی اپتدا سے لے کے انتہا تک وہاں کا سارا سٹاف مجھے بہت اچھا لگا سیوائے وہ جو پہلی ونڈو پر بیٹھ کر ایک بندہ سلپ بنا رہا تھا وہ تھوڑا سا چرچڑا ہو گیا تھا اس کی وجہ بھی شاید یہ ہو سکتی کہ اس سے ہر قسم کا بندہ جا کے بھڑا رہا تھا ہر قسم کا بندہ جا کے اس سے ملقات کر رہا تھا تو شاید اس وجہ سے اس کی مزاج میں چرچڑا پن آگیا ہو تو یہ وجہ ہو سکتی باقی سارا سٹاف بہت پولائٹ تھا بہت اچھے سے بات کر رہے تھے ہاں وارڈ میں جانے میں آپ کو تھوڑا چی تکلیف ہوتی سیکیورٹی گارڈ تھوڑا سا عڑتے ہیں تو ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے ان کو اندر ڈاکٹرز راؤنٹ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو کوپریٹ کرنا ہوتا ہے باقی آورال سارا کا سارا انتظام بہت اچھا تھا آپ اگر پیسے کے خرچ کرنے کی بات کرنا تو بلکل نہ ہونے کے برابر آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے اور مہنگے سے مہنگا علاج آپ کا بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اور میڈیسن بھی ڈاکٹرز وہاں کے فرام کرتے ہیں اوپی ڈی کے لیے بھی پھر بعد میں آپ کو شیڈیول کے حساب سے بلایا جاتا ہے پیڈ اوپی ڈی بھی ہوتی ہے اور پری اوپی ڈی بھی ہوتی ہوں گی اور دیگر تمام چیزوں میں میں کہوں گا بلٹ ٹیسٹ ہو چاہے ایکسٹے ہو چاہے اور کوئی بھی مہا کا پروسیجہ ہو تمام چیزوں میں میں نے اس ہسپیٹل کو بہت بیسٹ پایا بہت اچھا پایا اور میں اس ہسپیٹل کی بارحال تعریف کروں گا کہ یہ کراچی کا یا پاکستان کا یا ایشیا کا اگر کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا اور بڑا ہسپیٹل ہے قلب کے دل کی امراض کے حوالے سے تو واقعی طور پر ایسا ہی ہے میں نے اس کو ایکسپیڈینس کیا واقعی بہت اچھا ہے باقی دیکھیں زندگی اور موت تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے کسی پرائیوٹ ہسپیٹل میں بھی انسان مرتا ہی ہے اگر مرنے والا ہو اور گورنمنٹ ہسپیٹل سے بھی زندہ ہو اپسی آ جاتا ہے اگر اللہ نے اس کی زندگی ٹکھی ہوتی ہے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سیکڑوں میتیں بھی اٹھتی ہوئی دیکھیں ہیں اور سیکڑوں لوگوں کو صحتیاب ہو کر ڈسچارج ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو دیکھیں شفا تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں کہ وہ کس سے کتنی زندگی دیتا ہے ڈاکٹرز اپنی پوری گوچش کر رہو ہوتے ہیں ہاں کہیں کسی ڈاکٹرز سے غفلت ہو سکتی ہے تو کسی ایک ڈاکٹر کی وجہ سے آپ پورے آسپیٹل قولت نہیں کہہ سکتے بہرحال وہاں کے ڈاکٹرز بھی بہت اچھے تھے ڈاکٹر ان کا نام مجھے اگر یاد آ جائے تو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے تو بہرحال یہ اچھا ایکسپیرینس تھا اس ہسپیٹل کا ہاں بس جو ویٹنگ ایریہ ہے ان کو چاہیے تھوڑا سا بہتر کر لیں لیکن لوگ بہت دور دراز سے آئے ہوتے ہیں ہمارے لیے تو قریب ہے گھر لیکن جو لوگ بہت دور دراز سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے انتظام کم سے کم کرسیاں چند لگا دیں اگر وہ باہر کی جانے تو لوگ بہت آنی بیٹھ جائیں کوئی ایک اسی جگہ بنا دیں کہ جہاں چند کرسیاں لگا کر کوئی ایسا انتظام کر دیا جائے کہ جہاں لوگ بیٹھ کر سکون سے آرام سے جو ہے وہ کچھ وقت اپنا گزار سکیں کیونکہ خواتین بہت ساری میں نے دیکھا کہ چٹائیاں بچھا کر دریاں بچھا کر چادریں بچھا کر ماہ لیٹے ہوئی تھی تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے لیے کوئی ایک سیکٹر بنا دیا جائے ایک ہال بنا دیا جائے یا خواتین بہ آسانی کیونکہ اندرونے سندھ سے اندرونے پنجاب سے مختلف جنگوں سے خواتین آئے بھی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ پوری پوری رات یا بعض اوقات پورے پورے ہفتے دو دو تین ہفتے رکنا پڑتا ہے ان کو ان کے پیشنٹس ایڈمیٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے توڑا سی آسانی ہو جائے گی وہ ایسی لی آرام کر سکیں گے ان کے لیے ایک تھنڈا محول فرام کر دیا جائے ایسی کے جو آؤٹرز ہیں وہ بہار ایمرجنسی والی سائٹ کے لگائے میں جس کے جیسے گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر کر دینا چاہیے تھوڑا سا ایک اچھا تھنڈا محول فرام کر دیا جائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ بہت آسانی بٹھ سکیں باقی اوپی ڈی کا محول بہت بہترین تھا اوپی ڈی میں بہترین چلرز لگے ہوئے ہیں پنکے چل رہے ہیں تھنڈا چلڈ محول ہے لوگ آپ وہاں آ رہے ہیں اپنے علاج کے لیے کیونکہ دل کے مریض کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس کے اچھا تھنڈا محول ملے بہت زیادہ گرمی بھی دل کے مریض جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا تو اوپر اول یہ مسئلہ تھا کہ وہاں کا ایکسپریئنس جوتا میرا وہ بہت اچھا تھا بہتر تھا اور باقی ابو کی طبیعت بھی الحمدللہ اب بہتر ہے اور میں آپ تمام دیکھنے والے اسے فیورز سے ایک ازارش کروں گا کہ اس ویڈیو کے انڈ میں ضرور کم اس کم تیر مرتبہ یا سلامو پڑھ کر سلامتی کی دعا میرے والدہ صاحب کے لیے میرے والدہ کے لیے اور اپنے بھی والدہ کے لیے جن جن کے والدہ حیات ان کے لیے کریں اور جن کے والدہ انتقال کر گئے ہیں ہم تمام لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم تمام کے والدہ کی چاہے زندہ ہوں یا مر گئے ہوں ہمارے تمام والدین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے اور جنت میں انہیں عالی سے علی مقام عطا فرمائے جن کے والدین حیات اللہ کریم تا دیر ان کے بچوں کے سروں پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اللہ کریم ہم تمام کے والدین کو صحت و سلامتی والی طویل عمر بالخیر و آفیت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی